مفتی صاحب ہمرا ایک سوال ہے ہاں پوچھو کیا یہ رفول یہ دین کرنا صحیح ہے صحیح نہیں ہے وہ منسوق ہو گیا تنا اللہ کے نبی نے اپنے آخری وقت میں کرنا چھوڑ دیا تھا تو وہ چیز منسوق ہو گئی تھی تو منسوق چیز نہیں کری جا سکتی اچھا تو جس چیز کو اللہ کے نبی نے منسوق کر دیا ہو چھوڑ دیا ہو اس چیز کو ہم کرے تو گناہ ہوگا ہاں جس چیز کو اللہ کے نبی نے چھوڑ دیا اس چیز کو آپ کریں گے تو پھر گناہ گاری ہوں گے ارے مفتی صاحب پھر تو امام مالک امام شافع اور امام احمد بن عمبل اور امام بخاری امام مسلم سب نے گناہ کر رہا ہے سب رفول دین کرتے تھے نہاں تک کہ امام بخاری نے تو جس رفول دین کتاب تک لکھ دی پھر تو یہ سب گناہ گار ہوگا ہے ناؤذباللہ نہیں نہیں گناہ نہیں گلتی ہوگی اچھا گلتی ہوگی ارے مفتی صاحب پھر تو مولا علی سے بھی گلتی ہوگئی ناؤذباللہ مولا علی سے تب پہلی حدیث لیے جو رفول دین میں امام بخاری نے کہ مولا علی بھی رفول دین کرتے تھے اور امام مالک اور ان کے اس طرح امام نافے اور امام بخاری امام مسلم امام ترمیجی سب رفول دین کرتے تھے پھر تو یہ سب لوگ گلتی پہتے ہیں ناؤذباللہ مند عالی کیا آپ کا مطلب یہی ہے مفتی صاحب یہ سب لوگ غلط ہے ہاں کون بھائی خیریت سے ہے بھائی خیریت سے ہے الحمدللہ کون بھائی میں جمشید علی بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے کیا سام ہے وہ آپ کے بارے میں سنائے گی آپ کا کوئی گروپ ہے جس میں آپ دین وغیرہ سکھاتے ہیں بتاتے ہیں آہا آگے بول تو ذرا مجھے کچھ پوچھنا تھا ٹھیک آپ پوچھیں گے لیکن ابھی ہم کام نہیں چھوٹی سی بات ہے چھوٹی سی بات ہے کسی نے نمبر دیا آپ کا کہاں سے بول رہے آپ میں دلی سے بول رہا ہوں ٹھیک ہے مزہ آئے گا کام کرنے بات کرنے میں بہت مزہ آنے والا ٹھیک ہے بھائی بہت مزہ آنے والا تو ذرا ایک سوال کا جواب چاہیے کہ غصول جو کرتے ہیں ہم اس کے فرض واجب سنت کیا ہے میرا نمبر کون دیا ارے میں سوال کرنا اس کا جواب دوں نا بھائی پہلے بتانا میرا نمبر کون دیا کسی انسان نہیں دیا ہوگا نا اچھا ٹھیک ہے سادق بھائی کا نام سنے ہو کون سادق بھائی کا کون سادق سادق بارسی ہاں ہاں انہوں نے دیا کہ تھوڑا تم لوگوں کی پٹائی لگانا بہت ضروری ہے تو تھوڑا مجھے غصول کے فرض واجب سنت بتاؤ تو ذرا ٹھیک ہے جدہ بتاؤ جلدی بتاؤ سننا بتا سوال کا جواب سننا جس انسان کو غصول کرنے کا طریقہ نہیں معلوم ہے اس کی نماز کیسے ہوتی ہوگی چلو غصول کے فرض واجب سنت بتاؤ پھر سنیں گے دبانی بات کان کھل کے قیامت تک کا ٹائم ہے قیامت تک تو جندا رہے گا قیامت تک تو جندا رہے گا آت ہو گیا آت ہو گیا آت ہو گیا گدے آت ہو گیا جمشیند علی قادری تیرے سامنے آ گیا سنا اچھا شکر کروں اللہ تیرا شکر ہے کہ یہ شیطان آفیس میں ہے نہیں تو اس کی میں اچھے سے پٹائی کرتا چلو اب اتنی دیر میں تو بتا دیتا غصول کے فرض واجب سنت کیا ہوتے ہیں ہاں تو پیار سے بتا دو میرے بھائی پیار سے بتا دو کہ غصول میں کتنے فرض ہیں کتنی سنتیں ہیں کتنے واجب اگر غصول نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی کوئی عبادت نہیں ہوگی تم اپنے آپ کو محقیق بنائے بیٹھے ہو اب آپ کو پتا لگنا چاہیے نا کتنے بڑے جاہلیں آزم ہو تم شکر کر ہم آفیس میں ہاں شکر کر اللہ اللہ شکر ہے کہ یہ شخص آفیس میں نہیں تمہیں اس کی اچھے سے پٹائی لگاتا اب یہ بچ جائے گا اب یہ بچے گا اب یہ بھاگے گا اب رک اب رک اب رک اب رک اب رک اب رک رک اب ہم باہر نکل رہے اب باہر نکل کے توب چلاؤ چلو آو 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 جلدی آو آو ابھی تم کو چھمی حوال آناس میں شاہیں گے ہم آو کہاں گیا آئیے کیا نام ہے ان کا بھائی ساب آلو آلو بھاگیا پھون کارٹ کے کمینا آلو ریحان بھائی جی جی بھولی پھون کارٹ کے بھاگیا کمینا اس کا کیا نام ہے بہت اس کا نام اس کا نام رازی رازی جی رازی آہ اس کی ہم بتتمیزی اس کے پیٹ میں گھوسڑے گا دیکھو نا ابھی بہت اس کو ہم نچائیں گے بھرنی والا ناج مینا نام ہے ہون کارٹ رہے ہیں آفیس میں ہے بھائی آفیس آنا بھی نہ ہو گیا آہا چلو بتاؤ غسول کے فرض باتے سنت کیا ہوتے ہیں چلو چلو اب میں جائے گا غسول کے فرض بتاؤ پہلے غسول کے فرض بتاؤ باتا رہے تو ہے بتا رہے تو ہے تیرا کون سالیم تیرا کون سالیم حدیث میں جو ہے نا سنت کا لفظ نکال ہے ارے بتانا تیرے کو قیامت تک کا ٹائم ہے کون نکال ہے ہم نہیں مانتے کسی سنت کو چلوuding سے بات کرے چلو سنت نہیں ہے جو سنت نئیں باتاتان پہلے گرے میرا باتاتان پہلے میرا باتاتان آرام سے پاگل مت ہو پاگل مت ہو پاگل مت ہو آرام سے بات کر غسول واجب کم ہوتا ہے غسول واجب کم ہوتا ہے سنت کس کو کہتے ہیں سنت کس کو کہتے ہیں سنت ہوتا کیا ہے سنت کیا ہوتا ہے میرے نبی نے جب غسل کیا تو میرے نبی نے غسل کا طریقہ جو استیار کیا اس کو سنت کہتے ہیں گھڑے کی اولاد گھڑے کے بچے جو کام میرے نبی نے کیا اس کام کو کرنا سنت کہتے ہیں گھڑے کی اولاد پنجیر کے بچے تجھے اتنا نہیں پتا ہے جو میرے نبی نے کام کیا اس کو سنت کہتے ہیں میرے نبی نے جو غسل کیا اگر اس طریقے کو ہم کریں گے تو اس میں سنت آئے گی اور جو فرض قرآن سے ثابت ہے وہ فرض آئے گا جو واجب ہوتا ہے سنت کس کو کہتے ہیں 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 ابے تو بتانے کیس کو ہے سنت کلق دکھا نماز میں سنت کہتے کس کو ہے کھانا کھاتا ہے یا گوبر کھاتا ہے کھانا کھاتا ہے کھانا کھانے ٹائم سر دھکے کھانا کھانا کیا ہے کچھ نہیں ہے سنت نہیں ہے کچھ نہیں ہے یہ دیکھیں سامینگرام یہ نئے دیندار آئے ہیں ان جاہیلوں کو سنت نہیں پتا ہے سنت ہوتی کیا ہے تو دین سکھا میں نکلا ہے چل فرض کے باز ہی بتا چل 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 بزو کے تو ہو گیا تیرا کام ہو گیا تیری یہ recording یوٹیوب پہ جائے گی تیرے نمبر کے ساتھ یہ جاہل بولیں گے لوگ اب حسول کے فرض بتا حسول کے فرض بتا حسول کے فرض تیرا کام ہو گیا تو نے سنت کا انکار کر دیا تیرے جیسے گدھے کی بات جب آبام سنے گی تو چار جوتے لگائے گی کہ جیسے گدھے کو یہ نہیں پتا ہے کہ سنت کیا ہوتا ہے سنت کیا ہوتا ہے سنت کیا ہوتا ہے سنت کیا ہوتا ہے نماز نماز سے پہلے چار اکات کیا پڑتا ہے زہر کی نماز سے پہلے نیت کیا کرتا ہے نیت کیا کرتا ہے نیت کیا کرتا ہے نفل نماز نفل نماز ہوتا ہے جو فرض سے پہلے ہے سنت وہ نفل نماز ہے ابے سب نفل نماز ہے سنت موقتہ اور غیرے موقتہ کیا ہوتا ہے ابے یہ عالیم لوگ بنایا ہے آئے عالیم لوگ بنایا ہے یہ تاویل نگرا ہوئی ہے یہ علی مرزا کا پخانہ چاٹنے والا جاہل انسان یہ موت کینے والا جوبر کھانے والا علی مرزا کا یہ کہتا ہے سنت موقتہ غیرے موقتہ امام بنائے اچھا چل 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 حضور نے جو کام کیا وہ کیا ہوتا ہے حضور نے جو کام کیا اس کو اگر ہم کریں گے تو وہ کیا ہوتا ہے حضور نے جو کام کیا ہے حضور کی سنت 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 کیا ہے ہاں چلاتے نبی علیہ السلام حفظہ میں دو دن روزہ رکھتے ہیں ابے ایک وہ موقتہ سنت ہوتی ہے غیرے موقتہ ہوتی ہے جاہل کے بچے ابے کی اولاد ابھی ابھی تو کہاں لکھا ہے کچھ سنت افتیار میں ہوتی ہے کچھ سنت افتیار میں نہیں ہوتی ہے ہر کام سنت نہیں ہوتی ہے حضور کے ہر کام سنت نہیں ہوتا ہے چل چل غصول کے فرض بتا غصول کے فرض بتا بھاگنا نہیں بھاگنا نہیں بہا بھی اللہ وکبر دیکھیں سامین اگرام کیسے کیسے جاہل پڑے ہیں یلی مرزا کا پکانہ چاٹنے والے ان کو یہ نہیں پتا ہے جو کام حضور نے کیا وہ سنت ہے لیکن ہر کام سنت نہیں ہے جو کام ہمارے بس میں نہیں ہے جو حضور نے اپنے انگلیوں کے چشموں سے پانی نکالا تو کیا ہم بھی نکالیں گے جدہ کہیں گا کتنا بڑا جدہ ہے یہ لوگ اللہ کی پناہ ہے دیکھیں سنت موقعہ اور سنت غیر موقعہ کا اس کو علم نہیں ہے کہتا سنت کچھ ہے ہی نہیں سب نفل ہے مازاللہ استغفر ایسے ایسے لوگ پیدا ہو گیا ریان میں بھاگ گیا فون گاٹ گئے بھاگ گیا فون گاٹ گیا ہاں اوچھا بھی روک جاؤ ابھی اس کی پٹائی لگائیں گے بھاگے گا کہا ہے لیٹ ہو رہا ہے میرے کو نکال لے ہیں یہ بتائیے ہلو یہ رازی صاحب کو غسل کے فرض واجب سنت نہیں معلوم ہے یہ پاک صاحب نہیں ہے ناپاک انسان یہ کیسے نماز پڑھتا ہو گا یہ اب سوال کرتا ہے دوسری کی نماز پر ہلو جی آرے وہاں بڑے سائن کر رہا ہے بھی کہتا باہر نکل رہا ہوں میں نے کہا نکل تیری تڑھئیہ کروں بھائی بھائی جی اس سے بڑے نا اتمنان سے بات کریں گے بھائی یہ کام کر دو دو منٹ کا حصول ہوا نا آرام سے بات کرتے ہیں جی جی سنجھے جی اس کی چھگنی کیلئے کرنی ہے جی آپ کو کال کریں یہ کال کرے گا تو ہاں ٹھیک جی 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 جی